چین نے لڈاکھ میں ایک ہزار مربع کلو میٹر علاقے کا کنٹرول سمحال لیا بھارتی اخبار دی ہندو کی ریپورٹ کے مطابق چینی فوج کی مرزم انداز میں پیش قدمی بھی جاری ہے بھارتی اخبار دی ہندو نے انکشاف کیا کہ مرکزی حکومت کو ملنے والی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق لائن اوف ایکچول کنٹرول کے ساتھ تقریباً ایک ہزار مربع کلو میٹر کا علاقہ اس وقت چین کے زیرے کنٹرول ہے اور ڈسپانگ کے میدانی علاقے سے سوشل تک چینی فوجی منظم انداز میں لائن اوف ایکچول کنٹرول کے ساتھ نکلو حرکت کرتے رہے ہیں ایک بھارتی فوجی آفیسر نے اخبار کو بتایا کہ لائن اوف ایکچول کنٹرول پر وادیہ گلوان میں بیس مربع کلو میٹر اور ہارٹ سٹرنگز میں بارہ مربع کلو میٹر کا علاقہ مکمل طور پر چینی قبضے میں ہے پیس گونگ تکو جھیل کا پینسٹھ مربع کلو میٹر جبکہ سوشل میں بیس مربع کلو میٹر کا علاقہ بھی چینی کنٹرول میں ہے دوسری طرف لڈاکھ میں بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازے پر کشید کی مزید بڑھ گئی اور دو روز کبر نئی جھڑک کے بعد چین نے انتباہی انداز میں کہا کہ اگر اندھیا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ماضی کے بارک زیادہ فوجی نقصان اٹھانا پڑے گا گروبل ٹائنٹس نے اپنے اداریے میں لکھا کہ پینگونگ تکو جھیل کے اس تکراؤں سے واضح ہے کہ ہمسائے ملک نے وادیے گلوان کے تکراؤں سے سبق نہیں سیکھا وہ اب چین کو اشتیال دلا رہا ہے اخبار میں وزید لکھا گیا کہ انڈیا کو طاقتور چین کا سامنا ہے اور نئی دیلی کو اس وہم و گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اسے اس ماملے پر امریکہ کی حمایت ملے گی لیکن اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1962 کی نسبت زیادہ شدید اخصان اٹھانا پڑے گا